ریڈیو صدای حریت جمہو کشمیر سے سنیے تازہ خبریں مقبضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے آج زلہ جمہو کے علاقے نگروٹا میں سندگر جانے والے ایک ٹرک پر اندھدھن فائرنگ کر کے تین نوجوانوں کو شہید کر دیا قابض بھارتی فوجیوں نے کپوڑا، بانڈیپورا، بارامولا، پلواما، شپیاں، اسلام آباد، کولگام، کشتوار، رامبن، راجوری اور پونچ ازلہ کے مختلف علاقوں میں محاصریں اور تلاشی کی کاروائی شروع کی ہے کلجماعتی حریت کانفرنس کے چیرمن سید علی گیلانی نے کہا ہے کہ بھارت نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مقبضہ کشمیر کے دانشوروں، حریت قائدین اور نوجوانوں کو زندہ کی نظر کیے جانے کی پالیسی کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھا ہوا ہے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں نظر بند کشمیریوں کی حالت ازار پر توجہ مرکوز کریں اور ان کی رہائی اور حقوق کی بازیابی کے لیے اپنا کردار ادا کریں مقبضہ کشمیر میں قابض بھارتی انتظامیہ نے کشمیریوں کی فیس بک، ویٹس ایپ اور دیگر سماجی رابطوں کی سائٹوں تک رسائی ناممکن بنانے کے لیے نئی دلی اور بینگلور سے آئی ٹی ماہرین کی ٹیم وادی کشمیر بلائی ہے جنہیں تمام وی پی این پروکسیز کو بلا کرنے کا کام سونپا گیا ہے یاد رہے کہ مقبضہ کشمیر میں بھارتی فوجی محاصرے اور مواصلاتی پابندیوں کو آج چھ ماہ مکمل ہو گئے ہیں بھارتی مظالم کے خلاف جرمنی کے دارالحکومت فرینکفورٹ میں انڈین کونسلیٹ کے باہر پرام احتجاجی مظاہرے میں سکھ، کشمیری اور پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی پاکستان تھنکرز فورم سکوٹلینڈ کی طرف سے مسئلہ کشمیر پر کرائے گئے ایک سیمینار میں مقررین نے کہا ہے کہ نرندر مودی کے پاکستان مخالف بیانات سے پوری خطے کے امن کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی شائر عدیب و فنکار کسی بھی معاشرے کی کوہان کی طرح بلند نظر بلند سوچ اور نرم دل ہوتے ہیں پانچ اگست کے بعد جمہو کشمیر کے مظلومیت اور پھر بھارت کے متنازہ شہریت قانون کے لنکہ ڈھائے جانے کے بعد یہ طبقات کھل کر سامنے آئے بولے اور سچ بولے ان میں صفحے اول کے اداکار فنکار صداکار اور شائر عدیب شامل ہیں بھارت میں جہاں فیض احمد فیض کی شائری نے مودیت پر لرزہ تاری کیا وہیں بھارت کے یہ اہل و دانش بھی لفظوں کے تیرو کمان لے کر ظلم پر گرجتے برستے نظر آئے آئے سنتے ہیں پہلے بھارتی اداکارہ پوجہ بٹ اور پھر انقلابی شائر راحت اندوری کی خیالات جو بھی کچھ نیگیٹیو بولتا ہے تو وہ دیشتر ہوئی ہے جہاں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جشن جمہوریت منہ نے آیا ہوں میں بتا رہا ہوں ڈاکومیٹس یہ جتنے لوگ ہیں سب گرہ میں بان لے اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ڈاکومیٹس یا کاغلات تو بتانا کہ ہم بتا رہا ہے میرا آگ نے بتا دیا ہے بتا ہمارے سر کی پھٹی کوپیوں پہ تز نہ کر یہ ڈاکومنٹ کہ ہمارے تانج اجائب گھروں میں رکھے ہیں سبحان اللہ بقول شائر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جھگر مرد ناداں پر کلام نرم و نازق بے اثر شاید یہ شیر مودی رجیم پر صادق آتا ہے